تو آپ کو بھی کینیڈا آنا ہے وہ بھی سٹریڈی پرمیٹ پر ہے بینہ آئلز کے چلو اس پر بات کرتے ہیں سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ خالی کینیڈا میں آپ سٹریڈی پرمیٹ تر بھی اپلائے کر سکتے ہو جب آپ کے پاس آئلز ہو حالانکہ یہ ٹرو نہیں ہے کینیڈا میں نارملی سٹریڈی پرمیٹ اپلائے کرنے کے دو پروسس ہے اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں نے پہلے ہی میں بنا چکا ہوں تو میں لنک نیچے سے دوں گا تو آپ دیکھ لیں تو اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے جنرل جنرل میں بیسیکلی اگر آپ کو یونیسٹی ایڈمیشن دے دیتی ہے ویڈاوڈ آئلز کے تو بینہ آئلز کے ویزا فائل کر سکتے ہو اور اگر تو آپ کا ایک اپلائے کر سکتے ہو ویزا فائل لینا دے دمتا ہے میں اپلائے کرلے کیا؟ آپ کہ آپ ایکوں کو ڈیٹی vinsOR حد ہے جہاں بھی پاکستان میں آپ جانا پاس اعجاری سانگلیں اس جانگلی کی پات violence آپ تو ارت quest cess علاوے کو یونیسٹی بیان کر سکتے ہیں انگلیس پرو فیشنident جسے بیسیکلی یونیورسٹی لکھ کے دیتی ہے کہ ہم نے اس کو انٹرگریٹ کوٹ کرائے ہوئے ہیں وہ سارے انگلیش میڈیم میں تو وہ آپ جمع کرتے ہو آئیلز کی جگہ وہ آپ سیچ کر سکتے ہو اپنے پروگرام کے حساب سے اپنی یونیورسٹی کے حساب سے کہ کون کون سی یونیورسٹی وہ آپ کا انگلیش پروفیشنسیہ سیپ کرتی ہے اگر آپ کو اس کی بیسی سپی ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ جنرل کیٹیگری میں ویزا فائل کر سکتے ہو جسے ریسنلی میں نے اپنے ایک دوست کا کیا تھا جو کہ یو ای میں ہوتے ہیں یہ ہے کہ اگر اس ڈی ایس میں آپ فائل کرتے ہو کہ ویزا کے چانسز زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں ایس میں کم ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ میرے پروفائل ہو اچھا ہے تو آپ جنرل کیٹیگری میں بھی ٹرائے کر سکتے ہو جیسے میرے دوست کا وہ ای ایم ہے اس کے پانچ سے چھ سال کا ایکسپیرنس ہے اس کی سٹیرمنٹ کافی اچھی تھی اس کے جو ٹائز تھے وہ کافی سٹرانگ تھے وہاں پہ تو اس کی بیسس پہ ہے اور کیونکہ وہ ای ای میں تھا اور پاکستانی سٹری در نہیں ہے اس ڈی ایس کی رکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ اگر پاکستان میں ہو تو بھی اس ڈی ایس فائل کر سکتے ہو تو ہم نے ویڈاوٹ آئیلز کے ہی انگلیش پروفیشنسی لیٹر پہ ہی ویزا فائل کر دیا تھا جس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ویزا وہ آ گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروفائل ہو ویڈا ہے اور آپ کے پاس نہ ٹریویل اسٹری ہے نہ پروف آف فنڈ اتنے زیادہ ہیں نہ ٹائز زیادہ ہیں تو آئلز ہائیلی سجیس کہ آپ اگر یہاں آ رہے ہو تو آپ کو انگلیش تو آنی چاہیے ہر جگہ پہ چاہے وہ آپ ڈگری کرنا چاہ رہے ہو یا کہ پار ٹائم کام یا پاد میں جا کے آپ اگر فل ٹائم بھی کام کرو گے تو آپ کو لینگویج آنا لازمی ہے اگر آپ ایسے ہی چانس لینا چاہ رہے ہو اور آپ کا پروفائل ہو بھی ہے تو آپ یہ جنرل کٹیگری میں ٹائم کر سکتے ہو جس میں یہ ہے کہ صرف آپ کو دو سو ڈالر بے کرنے ہوتے ہیں اسٹڈی پرمیٹ کے اور آپ چانس لے سکتے ہو تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جلدین اپنا بہت سارا کیار رکھے گا اللہ حافظ